اسلام علیکم ویورز کیا حال چالہ میکرٹیوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے آمین بہت stood اپنے گھر کےڑے بڭیانی کو چمر کردی fruits تیرے بہت پین کے صلاح اور کے صورت در مہر چین کریں پیاز کو میں اب پیاز کو بُرائن کروں گی اور اس کو Galah für البیندی کروں گا میں نے دو سے تین جو غٹیں ہیں وہ کٹیں ہیں اور اب میں اس کو جام دیں لے گے کسی دو اپنی پیاز کو بڑے بڑے تھے نہیں پیاز میںی کپس کروں گی ٹھوڑا سا گerinدی کروں گی اسیнес میں نے آپس کو خیر ہے کپس بے شیرر کروں گی اچھی طرح ٹھیک ہے اس پر یہ میں نے اُبال لیا اور اس کو میں نے چھلکا اس کا اتار لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے سب تینوں کا میں نے چھلکا یہ ٹماٹر میں نے بڑے والے لیے اور یہ دوست فریش ٹماٹر ٹھیک ہے اُٹھا چھلز میں لائے رکھوں یہ دیکھیں ویورز یہ میں پیاز رال دوں گی ایسے یہ میں ہر سب دنیا یہ ادھرک لسن کا پیس بھی ساتھ ہی ڈال دیتی میں یہ ڈال دوں گی یہ میں نے کتنی مرچے لیے یہ ڈال دوں گی تقریباً چھ مرچے لیے یہ ویورز میں نے ٹماٹر جو اُبال کے رکھے تھے ان کے میں نے چھلکے اتار لیے تھے یہ دیکھیں یہ میں ڈال دوں گی اس طرح یہ دیکھیں یہ میں ڈال دوں گی گھاسا پانی ڈال دوں گی تاکہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے یہ ویورز میں نے ساتھ کچھ اس میں ڈال دیا اب میں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دیا دیکھیں ویورز اس طرح آپ لوگیں بلینڈ کر دیا سارا مسالہ بلینڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز یہ آپ اس کے آئل اوپر آ گیا پانی اس نے تھوڑ ختم کر دیا اور چکن بھی میرا تقریباً ڈال دیا اب اس میں میں یہ پیسا بہ سارا جو میرینیٹ کیا ہوا تھا جو پیس لیا تھا میں نے بلینڈر میں وہ سارا مسالہ اس میں ڈال دوں گی ہی ویورز یہ میں نے اس میں سارا کچھ ڈال دیا اب میں اس میں نمک ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ اس میں تھوڑا سا یہ ہلڈی پہلے سوکا پیسا بہ سوکا دنیا ڈال دیا اب میں ہلڈی پورڈر دیا اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں میں دو چمچ دہی بھی ڈال دوں گی دہی آپ چھوڑا بلینڈ کرتے بھی ڈال سکتے ہیں دی چھوڑے تو آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس طرح ڈال دوں گی بسم اللہ اب میں اس کو اچھی طرح بھول لوں گی اور اس کے اندر یہ میں لیمو کا ریس بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیمو پہ لیمون جوس ڈال دیا میں نے تقریباً تین لیمون لیئے تھے ٹھیک ہے بلکل ریڈی کر دیا میں نے مسالہ تیار ہو گیا اب اس میں میں یہ اگلے ہوئے چاول ڈال دوں گی پہلے میں اس میں یہ آلوئرز دیکھیں یہ میں نے جو آلوو بال کے رکھے ہوئے تھے وہ رنگ میں دردے رنگ میں میں نے آلوال لیا تھا اس کو تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلر بھی آجائے یہ دیکھیں چاولوں کی تیہ لگا دی اب تھوڑا سا میں اس میں پائل ڈال دوں گی تاکہ چاول جو ہے خوبصورت لگے ٹھیک ہے ہمارا آج کا ویلوگ آج ہم نے بنائے زافرانی چکن بریانی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا یہ تھا آج کا ہمارا بہت ہی ڈالیشیس ویکنڈ سپیشل ویلوگ آج ہم نے بنائے زافرانی چکن بریانی آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے زدہ زدہ وچارز اور ویوز دیجئے فیس بک انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پر فالو کریں اور حاصل کیجئے مزیدہ رسپی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت زدہ پیار کے ساتھ اللہ نکمان